آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک مقدمے کی سماعت نے پاکستان کی سیاست میں نئی حلچل مچا دی ہے فیضاباد دھرنا کیس پہ جو نظرسانی کی درخواستیں تھی اس کی سماعت سے پہلے انٹیلیجنس بیورو اور پیمرا نے اپنی ریویو پٹیشنز واپس لی اور اس کے بعد فیڈریشن نے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس نے بھی آج اپنی جو ریویو پٹیشنز ہیں وہ واپس لے لی یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ ڈیویرمنٹ ہے کیونکہ جب یہ دھرنا ہوا تھا تو اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت تھی شاید خاکان عباسی صاحب وزیراعظم تھے احسن اقبال صاحب وزیر داخلہ تھے خواجہ عاصف صاحب جو ہیں وہ وزیر خارجہ تھے اور جب فیصلہ لکھا گیا تو تحریک انصاف کی حکومت آ چکی تھی اور تحریک انصاف کی حکومت نے پارٹی کی طرف سے بھی ایک ریویو پٹیشن فائل کی اور فیڈریشن کی طرف سے بھی ایک ریویو پٹیشن فائل کی اور اب جب کہ نگران حکومت ہے تو فیڈریشن نے بھی اپنی ریویو پٹیشن واپس لے لی اور تحریک انصاف نے بھی اپنی ریویو پٹیشن واپس لے لی تو کیا یہ فیدعباد دھرنا کیس میں جو فیصلہ ہے اس پہ عمل درامت ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا اور اس کی کیا اہمیت ہے اس سے جڑے ہوئے بہت سے سوالات ہیں اور اس پہ گفتو کے لیے آج ہم نے دعوت دیا ہے جناب خواجہ محمد عاصف صاحب خواہی صاحب بہت بہت شکریہ خواہی صاحب جب فیدعباد دھرنا ہوا تو اس وقت آپ کی حکومت تھی اور جو ایک تحریک لبیک کے ساتھ تحریری معاہدہ ہوا تھا اس پہ ایسن صاحب کے دسخط بھی تھے لیکن پھر جب فیصلہ آیا تو تحریک انصاف کی حکومت تھی انہوں نے تو اس پہ فیصلے پہ عمل درامت نہیں کیا بلکہ فیصلہ لکھنے والے پہ انہوں نے ریفرنس دائر کر دیا اب انہوں نے آج پٹیشن واپس لے لیا آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے اس پہ عمل درامت ہو سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم امیر صاحب جو فیصلہ تھا اور جو اس کے بعد میں مزورات سامنے آئے وہ بھی ہماری جو ریسنٹ ہسٹری ہے اس کا ایک بڑا افسوسناک باب ہے وہ درنا کیوں ہوا کیوں کروایا گیا کیا اس سے نتائج جو تھے وہ ایکسپیکٹ کیے جا رہے تھے اور اس کا جو فیصلہ آیا اس کے جو رییکشن آیا اس وقت کی حکومت کی طرف سے یا جو درنا کروانے والے تھے لازمی طور پہ وہ دونوں شامل تھے اس آہ رییکشن میں آہ پی ٹی آئی کی حکومت اور جنہوں نے درنا کروایا تھا وہ بھی درنا بیسیکلی آہ پی ایم ایل این کے ساتھ جو اس سے کچھ چھے مہینے سال پہلے میاں صاحب کے خلاف جو سلسلہ شروع ہوا تھے یہ ساری اس کی کانٹنیوشن تھی اس کا ایک جاری اور ساری جو ہے عمل تھا میں میں سمجھتا ہوں کہ آہ ایک سپریم کوٹ کا جج جس کے خلاف جو ہے ایک بقاعدہ تحریک چلائی جاتی ہے موجودہ صدر نے ان کے خلاف ریفرنس فائل کیا اس ریفرنس کے بھی ایک تاریخ ہے اگر اس تاریخ پر نظر ڈالیں پھر ان کی بیگم کو بھی جو ایف بی آر کے چکر لگائے گے ان کا جھوٹ جو ہے ان کے خلاف جو ہے ہر قسم کا جو ہے وہ گھڑا گیا یہ ساری باتیں بزاتے خود ایک کساؤٹی ہیں کہ فیصلہ ٹھیک تھا اگر اس فیصلے میں کوئی جھول ہوتا کوئی ایسی چیز ہوتی جو جو کساؤٹی پہ سچ سچ کی کساؤٹی پہ جو ہے رہا وہ نہ پوری اتر سکتی تو یہ ساری باتیں نہ ہوتیں لیکن فیصلے پہ عمل درابند نہیں ہوا میں وہی اسی پہ آ رہا ہوں نا کہ پہلے تو آپ نے میں سے سوال پوچھا ہے فیصلے کے متعلق میں نے فیصلے کے متعلق اپنا اپنی اپنی نہیں لے دی آپ نے کہا فیصلہ پہ عمل درابند ہونا چاہیے کیونکہ اگر اس فیصلے پہ عمل درابند نہیں ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 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 سپریم کورٹ کا مجودہ چیف جیسس جو تھے اس کے آتھر تھے اس فیصلے کے تو یہ بزاتے خود جو ہے اس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے جو اس وقت تحریک اللہ بیک کو جو ہے یہاں لے پہ لیا گیا اور پھر جو ہے جو کیش پکڑایا گئے جو جو جاتے وقت لوگوں کو جو ہے دیئے گئے پیسے جو ہے دیئے گئے وہ ویڈیو ساری وہ ہے لیکن اس میں یہ بھی آپ چیزین میں رکھیں کہ آپ کی حکومت کے ایک سینئر منسٹر نے ایک تحریری معاہدے پہ دسخت کیے جو تحریک اللہ بیک کے ساتھ ہوا اور اس میں جنرل فیض مید جو ہے وہ وہ اس کے زامن زامن بنے زامن زامن بنے معاہدے کے تو آپ کچھ جو ان کا کٹ کٹ تھا اس وقت تو ان کی زمانت یہ قبول ہو نہیں ہے میری تو عڈیتی زمانت نہیں ہے قبول ہو نہیں ہے خیال صاحب تھوڑا صاحب یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ ان کو لے کے کون آیا تھا یہاں پہ فیض آباد میں جو جن لوگوں نے میاں نواز شریف کے خلاف سادش سٹارٹ کی تھی وہی لوگ یہاں پہ لے کی ہیں تو میاں نواز شریف صاحب نے تو بتا دیا کہ ان کے خلاف سادش کس نے کی تھی ریسنٹی ایک میٹنگ میں انہوں نے جو بات کیا ہے جی جی نہیں انہوں نے اس میں اس میں بتانے والی بات ہی کوئی نہیں جنرل باجوا جنرل فیض اور کچھ ریٹائر جج یہ لوگ لے کے آئے تھے تحریک اللہ بیک کو فیض آباد میں تحریک اللہ بیک جو ہے جتنی دفعہ اس زمانے میں آئی ہے اس کے بعد جو ہے اگر ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی آزاد فیصلے بھی کیوں لیکن اس زمانے میں جتنی دفعہ بھی آئی ہے جن لوگوں نے پیسے دیئے وہ ویڈیو جو ہے سب سے بڑا ثبوت تھی کہ ان کو کون لے کے آئے اور انہوں نے کار کون ٹوڑ رہے گا